پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمد قریشی نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس کلبھوشن جادھو کے بھارتی جاسوس ہونے کے پکے سبود ہیں قریشی نے امید جتائی کی آئی سی جے یعنی انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس میں فیصلہ ان کے حق میں آئے گا اور کلبھوشن جادھو کو پاکستان کی عدالت میں سنائے گئی موت کی سزا برقرار رہے گی پاکستان کے اس جھوٹ پر بی جے پی نے صدو کے بہانے کانگریس پر تنز گسا اس معاملے پر سربجیت کی بہن دلبیر کورڈ نے بھی صدو کو گھیر لیا پاکستان نے اپریل دوہزار سترہ میں کلبھوشن جادھو کو جاسوسی کے آروپ میں موت کی سزا سنائی تھی جبکہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ جادھو کو ایران سے آگواہ کیا گیا تھا آتنگ بادیوں نے کشمیر کے بارہ ملک کے تنگ مرگ میں ونویبھاگ کے کرمچاری کی اس کے گھر پر کولی مار کر ہتیا کر دی آتنگ کشکار بننے والے 38 سال کے ون کرمچاری کا نام تاریخ احمد ملک ہے لوگوں نے پولس کو بتایا کہ ہتیا کرنے والا ایک آتنگ کی کشمیر کا ہی رہنے والا یوسف ڈار اورف کنٹو ہے شک ہے کہ ونویبھاگ کے کرمچاری کی ہتیا میں لشکر تیبہ کے آتنگ کی شامل تھے پشی منگال کے بردمان زلے میں دو گھٹ ہاتھوں میں لاتھیاں لے کر بیچ سڑک پر ایک دوسرے سے پھڑ گئے ان دو گھٹوں کے بیچ ہوئی ہنسک جھڑپ میں دونوں اور سے دیسی بم بھی پھینکے گئے اور اس ہنسک جھڑپ میں بیچ سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے جھڑپ کے دوران پھینکے گئے بموں کے دھماکوں سے علاقے میں ہر کم پنچ گیا اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے گھٹنا کی خبر ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی اور گھائلوں کو علاج کے لیے تورانت اسپطال میں بھرتی کروایا ایک گھٹ نے آروپ لگایا کہ دوسرے گھٹ کے کسی آدمی نے علاقے کی ایک لڑکی کی تصویر سے چھے چھاڑ کر اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تھا جس کے بعد دونوں گھٹوں میں جھڑپ ہو گئی موسیقی